کر لی گئی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دھماکے میں غیر ملکی ساکتہ مواد بھی استعمال کیا گیا ہے جی بالکل جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابتدائی طور پر یہاں پر تمام جو تحقیقاتی اتارے جو موجود تھے انہوں نے ابتدائی ریپورٹ جو ہے آئیٹی پنجاب کو پیش کی ہے اس کے مطابق دھماکے میں پندرہ سے پیس کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا اور جو مواد دھماکے میں استعمال کیا گیا وہ غیر ملکی ساکتہ مواد ہے اس کے علاوہ کیونکہ یہ ریپورٹ اب ابتدائی ریپورٹ ہے اس کی تفریلی ریپورٹ دھماکے میں پیش کی جائے گی لیکن اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ دھماکے میں پندرہ سے پیس کلو جو ہے وہ دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اب جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے آئیٹی پنجاب کو تمام تحقیقاتی اداروں کی جانب سے تو آئیٹی پنجاب کی طرف سے کیونکہ وزیرالہ پنجاب نے بھی دھماکے کی ریپورٹ طلب کی تھی تو آئیٹی پنجاب کا کہنا ہے کہ جلد یہ ریپورٹ جو ہے وہ وزیرالہ کو بھی بیٹی چاہے کہ بتا دیا جائے گا کہ دھماکے کی جو ابتدائی ریپورٹ ہے وہ سامنے آ چکی ہے جو مواد دھماکے میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمام مواد جو ہے وہ غیر ملکی ساکتہ ہے اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دھماکہ جو ہے وہ کار جو کھڑی تھی وہ کار میں فٹ کیا گیا تھا وہ دھماکہ جو ہے وہ کار میں ہوا ہے کیونکہ تھوڑی دیل تالے تو آداروں کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہاں پر ایک رکشہ بھی موجود تھا اتحقیق تحرین ابیر سیمنیوز کی سکرین پر ملک مشتاقہ میں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ